علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نظر ہو گئے ہم وہ خلیفہ راشد ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت عظیم شخصیت ہیں ہمارے نظریک صحابہ اکرام میں سوائے تین کے سب سے بڑھ کر ہیں سب سے افضل ہیں ہاں ابو بکر عمر عثمان ان سے افضل ہیں ہمارے نظریک خلافت جو ہے خلفاء کے معابین ترطیب فضیلت جو ہے وہ ترطیب خلافت کے مطابق اہل سنت کے نظریک لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں تو سب سے اوچھے ہیں اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ ان کی کوئی کتا ہی نہیں ہے انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں اگر یہ کہنا جو ہے اگرچہ روکا گیا ہے کہ یہ کلمہ لومت استعمال کیا کرو اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کی کچھ اور ملتا ہے جو اور ہوتے اب یہ پرفتن دور کے اندر خلافت ملی خانہ جنگی ہو رہی اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ دور جتا نہ ذرائع عبدالرفت ایسے تھے نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے نہ کومنیکیشنز ایسی تھی وہ تو یوں سمجھئے کہ دار الخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہی پر فیصلہ ہو رہا تھا یا پہلے مدینے میں ہوا حضرت عثمان شہید ہوئے اور یا پھر کوفے میں ہو گئے ہو وہ تو اصل جو بھی طاقت اس برکس کے اندر جس کے پاس طاقت تھی اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ منگا لیا بہرحال یہ جو حضرت حسن نے مصالحت کی ہے جس کی بنا پر ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں ان کی ان کا احترام کرتے ہیں انہوں نے خانہ جنگی ختم کی فساد جو ہے اس کی جڑھ کٹ دی قابل جماعت ہو گیا اب امن ہو گیا اور لوٹ کیجئے اس کے بعد بیس برس تک امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے بیس برس اور کامل امن رہا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی ان کے تدبر کو بھی دخل حاصل تھا یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کا استعمال بھی کیا یہ بھی ہے کہ انہوں نے دل جوئیاں بھی کی لوگوں کی لوگوں کو جس کو ہم کہتے ہیں مولفت القلوب جو ذکاعت کے مسارش میں شامل ہے کچھ لوگوں کی کچھ کے شرص سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ ذکاعت میں سے پیسہ بھی آجائے وغیرہ وغیرہ مولفت القلوب تعلیف قلب کے لیے بہرحال نتیہ یہ ہے تاہم یہ جان لیجئے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشدہ ہم نہیں مانتے اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کی میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت راشدہ ہے لیکن حضرت معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ ہے اگرچہ اس میں عمل رہا اور وہ جو عمل گیا تھا وہ جو بزیر توسیح دار الاسلام کی وہ دوبارہ شروع ہو گئی خوراسان کی طرف پیش خدمی شروع ہو گئی ادھر پہلا بہری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سبحرہ روم کے بعد زیزائر کو فتح بھی کیا انہیں کے زمانے میں مسلمان فوجی جو ہے استمبول تک پہنچ گئے قسطنطنیہ پڑھے قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گئے اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ اس وقت وہ تو بعد میں کئی سو سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھ میں فتح ہوئی محمد فاتح لیکن یہ کے بارے پہنچ گئے تھے وہاں تک یہ عمل بشروع ہو گیا لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں دی اس کام پر کہ تم نے سولہ کیوں نہیں ہے امیر الكافرین کا امیر المنافقین کہا اور انہیں خطاب یا آر المومنین اے مومنوں کے لیے آر کیب کا اور شرم کے باعث اور ان کے خیمے پر حملہ کیا اسے جلایا ان کی جان کے در پہتے کہ تم نے سولہ کیوں کی یہ اکھر لوگ یہ لوگ اس کے بعد میں صرف اشارہ کر رہا ہوں یہی لوگ تھے اصل میں جو بیس برس کے بعد پھر جو حادثہ سانہ کربلا ہوا ہے اس کا مین کردار یہ تھے صرف چند جملے اس وقت کہوں گا سانہ کربلا پر میرا کتاب جو موجود ہے وہ آپ پڑھئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ ایک بدل صحابیوں میں سے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھئے آپ کی خلافت سے پہلے چار برس کا خانہ جنگی رہی ایک لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تنواروں سے ختم ہو گئے اب اگر وہ زمانہ گزر گیا کہ بارے صحابہ تو فوت ہو چکے بڑے صحابہ تو گئے اب تو یہ نو مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جبکہ سورہ توبہ کی آیات میں دل ہو گئی اب تو یہ لوگ یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوحہ علاقے میں ایمان لارہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں لہٰذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راشتہ کا تھا اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ برکثیت قائم نے اخت نہیں رکھ سکے گا لہذا آپ یزید کو اپنا ولی اہد مقرر کر دیں حضرت معاویہ کچھ رہے متردد لیکن بعد میں ان کے سمجھ میں یہ بات آگئی یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے وہ صحابی ہیں اَسْصَحَابَةَكُلُّهُمْ عَدُولِ ان کی نیت میں یہی تھی مسئلہ سمجھی اس میں کہ وہی ام جو ہے وہ برقرار رہے اس وقت جو ہے کچھ تھے ہمارے جو اس وقت اگر وہ صغارے صحابہ میں شمار ہوتے تھے لیکن اب وہ قمار تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں یہ قیسریت اور قسریت جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ کون لوگ تھے اب دیکھئے ترتیب ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن عمر کے بیٹے عبداللہ عبیع عمر عباس کے بیٹے عبداللہ عباس زبیر کے بیٹے عبداللہ عبد زبیر علی کے بیٹے حضرت حسین حضرت حسن فوت ہو چکے تھے کیونکہ یہ این وست میں ہوا واقعہ بیس سال کے درمیان دس سال حضرت معاویہ کی حکومت کو شروع ہوئے دس سال ہو چکے تھے میری جو تحقیق ہے یا متعنی اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مسلحات سے حضرت معاویہ نے مسلحات سے کام لیا اور ان پر جبر نہیں کیا لیکن انہی نظری صاحب نے پہ لکھا ہے کہ بل جبر بھی ان سے بعت لے لی بعت ولی اہلی مجھے اس سے اختلاف ہے یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو بل جبر بعت کرنے والے ہوں میں اس کا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں بہرحال یہ حضرت میرے نزیق حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا زبردستی نہیں کیا لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب بیعت کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باغی شمار ہو گیا عبد الرحمان ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوت ہو چکے تھے اب چار رہ گئے تھے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے عبداللہ ابن زبین اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے یہ لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہو گئی یہ جو دونوں بذرگ تر تھے حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس ان دونوں نے کہا اب کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خون ریزی کرائی جائے مسلمانوں کا خون بہے بغابت کی جائے ایسا نہیں مطلب یہ کہ اس کے اندر مسلحت کے تقاضی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو تسلیم کر دیا جائے لیکن یہ جو دو نوجوان تھے ان کے اندر نوجوان نہیں کہوں وہ جوان تھے ماشاءاللہ لیکن یہ کہ جوشت زیادہ تھا یہ آڑ گئے کہ نہیں ہم اس غلطی کو اب نہیں چلنے دیں گے حضرت عبداللہ ابن زبین اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اب دیکھئے اصل فیصلہ کل بات کیا ہوئی ان دونوں حضرات میں ایک اختلاف ہو گیا حضرت عبداللہ ابن زبین کا کہنا یہ تھا کہ یہی مقیم رہی ہے مکہ میں اور یہی سے جو ریزیسٹنس مومنٹ ہے وہ شروع کی جائے بنو میہ کی اس حکومت کی خلاف ادھر سے کوفیوں کے خطوط چلے آ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئیے ہم آپ سے بیٹھ کریں گے حضرت حسین نے اپنے بھائی چچا جاز بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ان کے ہاتھ پر دس بارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کر دی حضرت حسین کے لئے اور ان کے خطوط کے جو ہے وہ تو پورے کے پورے تھیلے تھے حضرت حسین کے پاس اس سے پھر حضرت حسین نے سفر کیا ادھر یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے عبداللہ ابن زیان جو ہے گورنر بن کر آیا اس نے جو تشدد کیا کوفیوں پر سب نے بیعت توڑ دی اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہے ان کو شہید کر دی یہ خبر پہنچی ہے حضرت حسین کو آپ ابھی درویان میں تھے سفر کے آپ نے مناسب سمجھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم قصاص لیے ہمارا باپ شہید کیا گیا قصاص لیے بغیر تو نہیں جائیں گے اور یہ مروت کے خلاف تھا حضرت حسین کی کہ وہ ان کو چھوڑ دیتے یہ وجہ ہے کہ وہ حادثہ پیش آیا اور اس میں بھی اصل وجہ میں بتاتا ہوں وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے جب وہ لشکر تھا کوفیوں کے کوفی تو آئے تھے نا وہی کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی وہی بیعت توڑنے والے تھے وہی لشکر میں آئے تھے حضرت حسین کے خلاف حضرت حسین نے وہاں این میدان جنگ میں اعلان کیا دیکھو فلان ابن فلان یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں تم نے مجھے بلایا دیکھو فلان ابن فلان تم نے مجھے دعوت دی تھی کہ نہیں یہ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط جو ہیں تھیلے بھرے ہوئے موجود ہیں اب انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ اگر حضرت حسین کو کسی طرح بھی یزید تک پہنچ جانے دیا گیا تو ہمارا جو ہے بانڈا پھوٹ جائے گا پھر ہماری خیر نہیں ہے ورنہ حضرت حسین نے کہا تھا دیکھو یا مجھے واپس جانے دو یا مجھے سرحدوں کی طرح جانے دو میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنے زندگی سرف کر دوں گا یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لو انہوں نے کہا کہ اگر یزید تک ان کی نسائی ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا وہی کوفی وہی بنوط عمیم کے لوگ وہی اکھڑ انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا بلکہ پھر خیموں کو آگ لگائی کیوں لگائی تاکہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے ورنہ آگ لگانے کیا تو روتی انہوں نے اور تو کوئی نہیں کیا یعنی وہ کام تو نہیں کیا کہ جو کسی مفتوح کے ساتھ کیا جاتا ہے حضرت حسین کے بیٹے بیمار تھے حضرت علی بن حسین زین العبدین رحمت اللہ علیہ انہیں شہید تو نہیں کیا جو خواتین تھی جو ان کی کوئی بے حرمت ہی نہیں کی یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو جیسے کہ خوالش کہتے تھے جو مسلمان کافر ہو گئے ہیں مسلمان ہیں ان کے نزدیک کافر ہیں ان کی بیویاں بھی حلال ہیں ہم پر وہ تو کنیزیں ہیں پھر حیصلہ یہ تو نہیں کیا خیم جلائے اس لیے ہیں کہ وہ جو ثبوت تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے گ کریں گیا ہی آگے موسیقی